بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر ہے سخت تو آؤ کچھ انتظام کریں عبادتوں کی طرح مدھتِ امام کریں نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا نہ ایڑیاں رگڑیں وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں رونے والوں آج یہ پرسے کی شب بڑی قیامت کی شب ہے یہ شب اب آئندہ سال جو زندہ رہے گا اسے نصیب ہوگی رہے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام میں آخر ہے سلام و ہمارا غریبِ زہرہ کی مظلومیت پر سلام و ہمارا سرکارِ عباد اللہ نواسِ رسول امبیاءِ مباہلا خیر الورا کے نواسے عرشِ الٰہی کے گوشوارے خیر البشر کے لختِ جگر سورت و سیرت میں مثلِ پیمبر علمِ حکمت میں مثلِ حیدر عفت و عسمت میں فرزندِ بطول مغزنِ صدق و صفا سرا پائے تسلیم و رضا دریائے جود و سخا مادنِ علم و حیاء رشدِ آفتابِ امامت و ولایت گوہرِ صداقت رہبرِ سعادت سیدُ السابرین شہِ شاہِ مظلومین حسین ابنِ علی علیہ السلام پر وہ حسین ابنِ علی علیہ السلام جنہوں نے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنا عزیز وطن چھوڑ دیا وہ حسین جو روتے وے وطن سے رخصت ہوئے اے نانا کے مدینے خدا حافظ مدینے کے درو دیوار سے واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدائیں بلند تھی حسین الودا الفراق کی صدائیں مدینے کے درو دیوار کو ہلا رہی تھی حسین روتے وے نانا کی تربت پہ آئے نانا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے حسین کو اپنے پاس بلالیں آواز آئی میرے لال حسین اگر میں آپ کو اپنے پاس بلالوں گا تو اس دین کو بچائے گا کون حسین آپ کو تو یاد ہے جب میں دین کی حفاظت کے لیے اٹھا تھا تو تنہا نہ اٹھا تھا گودی میں آپ کو لیا تھا انگلی پکڑے آپ کے بھئیہ حسن کو لیا تھا میرے ساتھ میری بیٹی زہرہ تھی زہرہ کے پشت پہ میرا پشت پناہ علی تھا اے میرے فرزن اے میرے لال اے میرے حسین اے میرے لخت جگر حسین اٹھو نانا کی شان سے اٹھو مباہلے کے انداز سے اٹھو بچوں کو ساتھ لے کے اٹھو اے حسین میں نے گودی میں آپ کو لیا تھا تم اپنی گودی میں اپنے بیشیر علی ازغر کو لے لینا اے میرے فرزن میں نے انگلی پکڑے آپ کے بھئیہ حسن کو لیا تھا تم حسن کی جان قاسم کو لے لینا اے میرے فرزن میں نے اپنے قوت بازو علی کو لیا تھا آپ اپنے قوت بازو عباس کو لے لینا اے میرے فرزن میں نے اپنی بیٹی زہرہ کو لیا تھا تم ثانی زہرہ زینب کو لے لینا اے میرے فرزن حسین میری شبی علی اکبر کو ساتھ لے لینا تاکہ کربلا میں حق و باطل اور اسلام و کفر کا آخری فیصلہ ہو جائے حسین نانا کے تربک پہ بیٹھے رو رہے تھے آواز آئی حسین نہ بہاؤ میرے لال آنسو جلدی جاؤ ماں کے پاس جاؤ تین دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول السقلین گھر میرا چھوڑ کے جاتا ہے میرا لال حسین حسین جاؤ ماں کے پاس جاؤ میرا آقا حسین ماں کی تربت پہ آئے آواز دیا اممہ خدا حافظ اممہ میں جا رہا ہوں عجب نہیں آواز آئی ہوگی میرے لال نانا کے پاس گیا تھا ہاں اممہ کیا کہا نانا نے کہاں اممہ نانا نے کہہ دیا خدا حافظ بھئیہ حسن کے پاس گیا تھا بھئیہ حسن نے کہہ دیا خدا حافظ عجب نہیں ماں کی تربت سے آواز آئی ہو میرے لال میں نے آپ کو چکیاں پیس پیس کے پالا ہے حسین حسین آپ کو تو یاد ہے جب وقت رخصت میرے پاس آپ آئے تھے تو بندے کفن ٹوٹا تھا میں نے آپ کو کلیجے سے لگا لیا تھا حسین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو تنہا جانے دوں گی نہیں میرے فرزند تیرا قافلہ پیچھے پیچھے ہوگا تیری اماں بالوں کو بکھرائے آگے آگے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کس حدائیں بلند کرتی بھی چلے گی لو سوگواروں حسین وطن چھوڑ رہے ہیں آج آپ کے سامنے تبرکات جن کی آپ زیارت کرنے کے لیے ہیں یہ آخری شب ہے بھائی جاویے صاحب نے بھی مجھ سے یہ کہا کہ سب کے سلسلے سے ایک بات عرض کر دینا میں کچھ نہیں عرض کرتا میں صرف اتنے بڑے مجمع سے ایک سوال کرنے لگا ہوں مجھے یہ بتائیے کل کے بعد وہ رونق رہ جائے گی کل کے بعد وہ رونقیں ہوں گی سب یہی کہیں گے اب وہ رونق نظر نہیں آئے گی تو پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جب ایک ایامِ ازا کے رخصت ہونے پر رونقیں آبادیوں سے اٹھنے والی ہیں تو جس گھر میں حسین رہتے تھے جس مدینے میں رہتے تھے جس گھر میں بیٹی نے باپ کو رخصت کیا تھا آخر وہ بیٹی بابا کی یاد میں کیسے تڑپ رہی ہوگی سلام ہمارا اس سغرہ پر جس کا بابا رخصت ہو کے مدینے سے چلا گیا بیٹی درہ بربیٹھی انتظار کرتی رہی بابا خدا حافظ بھئیہ خدا حافظ جانے والوں خدا حافظ سب نے مدینہ چھوڑا لیکن آپ کے سامنے جو تبرکات آنے والے ہیں جن کی آپ زیارت کروگے اس میں سغرہ کا بابا ہے سغرہ کا بھائی ہے بے شیر چھ مہینے والا ہے ارے اکبر ہے قاسم ہیں آن ہیں محمد ہیں یہ سارے سغرہ کے بھائی بنی حاسم کے جوان ہائے بابا جن کا جنازہ آپ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کے پرسا پیس کرتے ہوئے آج کے شب گزروگے ابھی ٹھہر جائیے یہ آنے جانے کا سلسلہ رکے تو پھر میں مسائب کے دو چار فقریں آپ کے گوشت گزار کروں تاکہ آپ گریہ کریں اور آج کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے گا آج ایسے پرسا پیس کرنا جو پرسا پیس کرنے کا حق ہے سلام و ہمارا غریب زہرہ کی مظلومیت پر سوگواروں یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں کائنات کے رسول سلام کرنے آتے تھے میری پردہ دار بہنوں تم تک آواز پہنچ رہی ہے غیرت داروں آپ کے سامنے ایک بات کہنے لگا ہوں تاریخ کہتی کچھے گارے مٹی کا یہ گھر جہاں کائنات کے رسول سلام کرنے کے لئے آتے تھے اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی تھی جس کا نام فاطمہ تھا یہ وہ بی بی تھی کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمران و خدیت القبرہ کے رہلت کے بعد تنہائی محسوس کیا تو آپ تبلیغ کے لئے گھر سے باہر نکلتے تھے امت ستاتی تھی زخموں سے چور ہو کر کے پیغمبر جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو بیٹی بابا کے مانوس قدموں کی آہٹ محسوس کر لیتی تھی اس سے پہلے کہ گھر کے اور لوگ متوجہ ہوتے یہ اپنے آسووں پر ضبط کرنے کے بعد بابا کے زخموں کو صاف کرتی جاتی تھی پیغمبر تڑپ کے کہتے تھے فاطمہ اپنے باب کے لئے ماں جیسی ہے ام ابیہ کا لقب دیا ہے اللہ ہو اکبر لیکن اسی بابا کی رہلت کے بعد فاطمہ کو رونے نہ دیا گیا گھر میں آگ وہ لکڑیاں لائے گئیں گھر کو جلایا گیا سوگوران امام مظلوم کربلا میں نے آپ کا اتنا وقت لیا صرف اس فقرے کو ادا کرنے کے لئے جو آپ کے سامنے ہے میں دیکھ رہا ہوں جوان رو رہے ہیں آنکھیں نم ہو گئیں آنکھیں فراد بن گئیں کربلا کے پیاسوں کو پرسہ دینے کے لئے اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں علامہ رشید ترابی ایک فقرہ بیان کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے اس گھر کے اندر ایک بی بی ہے جس کی چادر ایک سے زیادہ بار بازار میں گئی ہے ایک سے زیادہ بار بازار میں گئی ہے کیوں گئی؟ کسی یتین کسی مسکین کسی سائل کی دات کے لیے تاریخ کہتے ہیں ایک یتین اس گھر کے اوپر آیا کبھی کوئی اس گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا ایک یتین آیا آ کے اس نے ایک عجیب سے سوال کر دیا کہ میں بھوکا ہوں میں یتین ہوں یہ آواز بیت الشرف کی دیواروں سے ٹکرائی بی بی تڑپ گئی فضا گھر میں کچھ ہے کہ بی بی بچے کئی روز سے فاقہ کر رہے ہیں دروازے پہ بڑا صحابی سلمان بیٹھا ہوا تھا چادر سلمان کو دی کہ سلمان اس چادر کو بازار میں لے جا کر گرمی رکھ دو وہ چادر لے کر کہ سلمان روتا ہوا سلمان اس چادر کو اپنے دوش پہ رکھے ہوئے بازار کے دن بھر چکر لگاتا رہا لیکن کیسے کہے کہ یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے غیرت کو گوارہ نہ ہوا بازار میں کیسے کہے رسول کے بیٹی کی چادر ہے بازار میں روتا پھر رہا تھا کہ یہودی کی نظر پڑی ضعیف جس کی نظر تاریخ پہ تھی اپنی کتابوں پہ تھی اس نے دروازہ کھولا دیکھا سلمان دوش پہ چادر رکھے ہوئے کہا سلمان ٹھہر جاؤ سلمان ٹھہر گیا جلدی سے گھر میں گیا اس نے تورات نکالی سلمان کے سامنے آیا چادر دیکھی تورات کے ورق پلٹنے شروع کیے آواز دیا یہ پڑھو دیکھو کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہوا ہے آخ مسلمانوں کے آخری رسول پیغمبر کے بیٹی کی چادر بازار میں گرمی رکھنے کے لئے آئے گی یہ وہی چادر ہے روتا ہوا کہتا سلمان کیا چاہتے ہو آواز دیا اس چادر کا حدیعہ کیا ہے کیا قیمتیں کرتے ہو سلمان روکے کہتا اس کی کیا قیمت کوئی بتا سکتا ہے یہ رسول کے بیٹی کی چادر ہے وہ کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے یہ چادر مجھے دے دو تیہ ہوا اس نے چادر دی مگر اس نے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا وہ کہتا چلو مسجد رسول میں مسجد نبی میں وہاں سب موجود ہوں گے وہاں ذکر کیا جائے گا یہ چادر لے کے مسجد نبی میں آیا سب بیٹھے ہوئے تھے آواز دیا یہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کی چادر ہے تم سب گواہ ہو کہ اس چادر کو میں نے لے لیا ہے سلمان نے وہ چادر اس کے حوالے کیا اس نے کہا نہیں میں پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں وہ مسلمان ہو گیا سلمان نکلو یہ چادر لے لو وہ روکے کہتا سلمان تو نے تو انصاف ہی نہیں کیا کہا وہ کیا کہا جب میں مسلمان نہ تھا تب تو میں نے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو کیوں کر میں چادر کو ہاتھ لگا سکتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں اتنے بڑے مجمع کو گواہ بنا کر کے ایک سوال کربلا کا روک کر کے پوچھ لوں ہائے زینب کے سر پہ وہی ماں کی پیون لگی ہوئی چادر تھی جسے امت نے چھین لیا ہے اللہ وہ کوئی اور نہیں کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو تھے اسی لیے تو زینب روکر کے آواز دے رہی تھی نانا تیری نوازیوں کی چادر چن گئی جب سے میرا عباس مارا گیا سوگواروں یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں محبت اور شفقت نظر آتی ہے عرباب اعضاء آپ چیخ کر کے روئیں گے اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں تب ہی تو تبرکہ زیارت کے لیے لائے جائیں گے یہ وہ گھرانہ ہے جہاں فاقے ہیں یہ وہ گھرانہ ہے جو عصمت کا گھرانہ ہے یہ وہ گھرانہ ہے جس جر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں آیا حسین روتا ہوا اسی مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں آواز دیا نانا کے مدینے خدا حافظ لیکن آپ کو پتا ہے حسین نے کربلا تیار کی ہے حسین نے کربلا بنائی ہے حسین غریب نے کربلا تعمیر کی ہے آپ میری طرف دیکھیں میں یہ فقرہ اس کرنے جا رہا ہوں میرے آقا نے کربلا تیار کی ہے اس گھر میں کنیزوں کا ایک سلسلہ ہے ایک کنیز ہے میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ میں یہ مسائب پڑھوں میں نے پوچھا کہاں یہ عرض کر دیجئے گا اب میں وہ عرض کرنے لگا ہوں اس کے بعد تبرکات آنے لگیں گے مگر اسی کے زہل میں اس گھر میں کنیزوں کا ایک سلسلہ ہے ایک حبش والی شہزادی اس گھر میں آئی تھی اگر یہ کربلا میں نہ ہوتی تو زینب کو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا جس نے اس گھر کو آباد بھی دیکھا تھا زینب کو بازاروں میں روتے ہوئے بھی دیکھا تھا جو بی بی نے اپنے بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا وہ بازاروں میں چادر مانگ رہی تھی فضا نے یہ منظر بھی دیکھا ہے ایک کنیز اور ہے اس گھر میں جس کا نام شیری ہے کون شیری؟ یہ وہ شیری ہے جو بی بی شہربانوں کی کنیز ہے تاریخ کہتی ہے آقا حسین کا گھر سے گزر ہو رہا تھا شیری پہ نظر پڑی شہربانوں کا بلایا کہا شہربانوں تیری یہ کنیز تیری یہ کنیز بڑی عظمت والی ہے تیری یہ کنیز بہت عبادت گزار اور زاہدہ ہے کہہ کے آقا چلے گئے نظر پڑی شہربانوں نے بلایا بی شہربانوں نے کہا شیری میں نے تجھے آزاد کر دیا شیری رو کے کہتی ہے شہزادی کیا کوئی غلطی ہو گئی کہا نہیں کہا پھر کہا آقا حسین نے میرے وارث نے کہہ دیا تم زاہدہ متقی پر ازگار ہو لذا اب تمہیں کنیزی میں نہیں تم آزاد ہو وہ کہتی بی بی اس گھر سے الگ نہ کرنا کہا نہیں میں اس گھر سے الگ نہیں کرتی بس تم آج سے آزاد ہو تاریخ کہتی وقت گزرا یہ بی بی اسی گھر کے اندر تھی کہ ایک روز آقا حسین نے بی بی شہربانوں میری طرف دیکھنا بس ایک سے ڈیر منٹ کلیجہ پڑ جائے گا تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرد تو آقا حسین نے آواز دی شہربانوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اس کنیز کا اغد کر دوں میرا ایک چہنے والا کوفے میں رہتا ہے جس کا نام حاری سے شہربانوں نے شیری سے پوچھا شیری نے کہا بی بی آپ کو جو منظور میرے آقا کو جو منظور وہ مجھے منظور ہے بات مکمل ہو گئی حسین آقا نے پوچھا شیری شہربانوں سے پوچھا شیری سے پوچھو مہر کیا تیگیا شیربانوں شیری سے پوچھتی ہیں کہ بی بی میں تو اس گھر کی پلی ہوں کہ جس گھر میں میں نے فاخے دیکھے ہیں سجدے دیکھے ہیں جس گھر سے کوئی سائل یتیم خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں گیا دولت دنیا سے میرا کوئی سروکار نہیں کہ پھر بس میری ایک خواہیش ہے میرے شوہر تک پہنچا دی جائے کہ وہ کیا کہ میں اس گھر سے رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر کوفے چلی جاؤں گی میں یہ چاہتے ہیں اس سال میں ایک بار ضرور ان گھر والوں کی زیارت کے لیے مجھے لے کر کے آئے حارس نے قبول کر لیا یہ رخصت ہو کے چلی گئی ہر سال کوفے سے اس گھر والوں کی زیارت کے لیے آتی تھی سن ساٹھ ہجری یہ زیارت کے لیے آئی لوٹ کے جا رہی تھی حسین آقا کی آواز آئی شیری ٹھہر جاؤ شیری نے پلٹ کر کے دیکھا میرے آقا حکم کریں کہ شیری اب تم نہیں آوگی شیری اب تم نہیں آوگی شیری نے پوچھا آقا کوئی غلطی ہو گئی کہ نہیں اب ہم آئیں گے شیری اب ہم آئیں گے شیری کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا ہم آئیں گے آقا آپ میرے گھر کوفے کا ہام کوفے تمہارے گھر آئیں گے آواز دیا شیری ہم آئیں گے شیری کے تیاقہ پھر تو میرا گھر جنت بن جائے گا آواز دیا شیری میں اکیلے تھوڑی ہوں گا میرے ساتھ میرا باس آئے گا شیری کے تیاقہ پھر تو میرا گھر جنت بن جائے گا کہا باس ہی نہیں آئے گا میرے ساتھ میرا اکبر بھی آئے گا اونہ محمد بھی آئیں گے قاسم بھی آئیں گے شیری کے خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا میرے گھر اللہ اکبر مدینہ کے کائنات کے ناز کرنے والے میرے گھر آباد یا شیری ہم بنی حاسم کے ساتھ فقط تھوڑی آئیں گے علی کی بیٹیاں میری بہن زینب بھی آئیں گی امہ کلسوم بھی آئیں گی رباب بھی آئیں گی لیلہ بھی آئیں گی وہ سکینہ نظر آ رہی ہے وہ بھی آئے گی شیری کہتی آقا اتنے لوگ میرے گھر خوشی خوشی رخصت ہو گئی تیاریاں کرنے لگی انتظار کرنے لگی وقت گاٹے نہیں کٹتا تھا اللہ اتنے مہمان میرے گھر آنے والے ہیں شیری انتظار کر رہی تھی اس انتظار کو آپ نہیں سمجھو گے اس انتظار کو یا تو شیری سے پوچھو یا مدینہ والی صورہ سے پوچھو جو اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی رونے والوں مجھے نہیں پتا آپ کیسے پرسہ پیس کرو گے آج کی یہ قیامت کی شب ہے شیری انتظار کر رہی تھی کہ کوفے میں شور برپا ہوتا ہے شیری کہتی حارس جلدی جاؤ لگتا یہ ہے کہ میرے مہمان آگئے ہیں کوفے والوں کو خبر ہو گئی ہے شور کی آواز سنی حارس دوڑا ہوا گیا روتا ہوا گھر میں آیا شیری نے پوچھا رو کیوں رہے ہو کہ اس کوفے میں آج تک اتنے شریف قیدی نہیں دیکھیں آخری تک مجمع ہے حسین پہ رونے کے لئے آئے ہو اتنا شریف آج تک اتنے شریف ہم نے قیدی نہیں دیکھیں ہیں کہ کیا ہوا کہ کچھ شریف گھرانے کے لوگ ہیں چاند جیسے چہرے ہیں نوکہ نیزہ پر ہیں پیشانی پر سجدوں کے نشان ہیں قافلہ ہے بی بیاں رسن بستا ہیں اس میں چار برس کی بچی ہے جس کے ہونٹ پیاس سے کملائے ہوئے ہیں جس کے رخصار پر تماشوں کے نشان ہیں جس کا دامن جلا ہوا ہے بہت پیاسی معلوم ہوتی ہے پتہ شریف نے جواب کیا دیا شریف کہتی ہے میں بھی چلتی مگر کیا کروں میری شہزادی نے کہا تھا کبھی قیدیوں کا تماشا دیکھنے نہ جانا جلدی سے گئی پانی لائی کھانا لائی کھجوریں دیں کہ جلدی جاؤ اسے لے جا کے اس بچی کو دے دینا اور اسے کہہ دینا میرے مدینے والے آقا کے لئے دعا کر دے گی یہ ہار اس پانی لے کر کے آیا جیسے اس بی بی کے سامنے پہنچا ایک مرتبہ چھوٹی سی شہزادی نے کہا اتنا بتا دو یہ حدیعہ ہے یا صدقہ ہے بہتنا سننا تھا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا گھر واپس آیا روتا ہوا شریف نے کہا کیا ہوا کہ لو یہ پانی لے لو اس نے وہ کھانا اپنے ہاتھ میں لیا پوچھا تم رو کیوں رہے ہو کہا پانی دیا نہیں تم نے آواز دیا اس بچی نے ایسا سوال کر لیا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ کیا پوچھ لیا کہ اس نے پوچھا ہے اپنے معصوم سے لہجے میں اتنا بتا دو یہ صدقہ ہے یا حدیعہ ہے اتنا سننا تھا کہ شیری کے ہاتھ سے پانی چھوٹ گیا زمین پہ بیٹھ گئی مدینے کا رخ کر کے چیخ مار کے روئی آواز دی اللہ مدینے والوں کی خیر ہو یہ حق زمین پر صرف ایک گھرانہ ہے جسے یہ حق حاصل ہے کہ یہ سوال کرے خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے ابھی تک جو آنکھیں نہیں روئی ہیں وہ طلب کر کے روئیں گے بڑی قیامتیں سوگھواروں بیک مرتض شیری روتی ہوئی جلدی سے پردے میں ملبوس ہوئی دوڑی ہوئی بازار میں آئی کیا دیکھا ایک ہتکڑیوں والا قیدی ہے جو قافلے کے آگے آگے ہے اس کے قریب جا کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اے قیدی اتنا بتا دو کہ تم رہنے والے کہاں کے ہو یہ رو کے کہتا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں بتاب زبط نہ رہی زمین پہ بیٹھ گئی خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے بیٹھ گئی آواز یہ اتنا بتاؤ مدینہ میں کہاں کے رہنے والے ہیں میری طرف دیکھنا پھر تبرکات آنے لگیں گے مدینہ میں کہاں کے رہنے والے ہو مدینہ میں کہاں کے رہنے والے ہو اس نے کہا یہ سوال مجھ سے نہ پوچھو کہا پھر کہ وہ جو بی بیاں ہیں نا ان کے پاس چلی جاؤ یہ وہاں سے ان بی بیوں کے پاس آئی میری طرف دیکھنا جو اپنے بالوں سے پردہ کیے ہوئے تھیں جیسے اسے آتے ہوئے دیکھا ایک چاندی جیسے بالوں والی بی بی زعیفہ تھی اس کے پیچھے ایک بی بی اپنا سر چھپانے لگی آواز دیتی اللہ خیر کرے شیری آ رہی ہے سمجھ گئے کون ہے علی کی بڑی بیٹی زینب سر بی بی کے پیچھے چھپانے لگی جیسے یہ قریب آیا کے پوچھتی ہے بی بیوں ہم نے سنا ہے تم مدینہ کے رہنے والے ہو کہاں کہاں میں تمہارا احترام ہے مدینہ میں کہاں کے رہنے والے ہو کس محل لے کے ان بی بیوں میں تابع زبط نہ رہی ایک نحیف سی آواز نے بی بی نے کہا تم مدینہ میں کسے جانتی ہو کہاں میرا آقا حسین ہے کہاں بی بیوں میں کسے جانتی ہو تو ایک مرتبہ میری طرف دیکھو اس نے داہینی طرف دیکھا بائی طرف دیکھا سامنے دیکھا پلٹ کے دیکھا کہاں بی بی اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں ضرور اس کا نام بتاتی ایک مرتبہ بی بی نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہاں شیری تو نے پہچانا کہا ارے شیری ایک مرتبہ دیکھ کے اے شہزادی تم یہ کہہ کے دوڑی ہوئی آئی سرِ حسین کے سامنے مولا وعدہ تو کیا تھا یہ وعدہ نہ کیا تھا ایسے ہوگی دن کٹ گیا حسین کا لاشے اٹھانے میں قوت کے بدلے درد ہے سینے میں شانے میں سرور نے روکے لاشے اب باس پر کہا بھائی کا ساتھ دو گے نہ لاشے اٹھانے میں بالی سکینہ کہتی تھی لیلے کے ہچکیاں پانی اتیم کیا نہیں پاتے زمانے میں تم لوگ جھیل جاؤگے یہ ساختیاں مگر امہ ہماری موت ہے اس قید خانے میں ہائے حسین کوڑوں سے اس طرح تنے آبید فگار تھا نیند آئی بھی تو سو نہ سکے قید خانے میں اسغر نے تیر کھایا تو سرور نے یہ کہا تاویز بن کے لیٹے ہو بابا کے شانے میں قوت کے بدلے درد ہے سینے میں شانے میں پردیس میں قسمت نے عجب کھیل دکھایا بھائی ہے رن میں اور بہن قید خانے میں آئے حسین دریا کے پاس جل گیا خیمہ حسین کا جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا ہم باٹنے کو جاتی ہے ہائے کتنی غریب ہیں زہرا پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہیں سوگواروں جب میں جوانوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں جن کے رخصاروں پہ آنسوں کی فرات ہوتی ہے یقینی طور پر شہزادی لیلہ تمہیں بہت دعائیں دیتی ہوگی تمہیں کیا پتہ اکبر کے لیے میں نے کتنے ارمان سجائے تھے مجھے کیا پتہ تھا کہ بازاروں سے میرا اکبر کا سر گزارا جائے گا ساتھ میں ماں ہوگی اور شام کی عورتیں کہہ رہی ہوں گی کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو سلام ہو ہمارا کربلا کی ماں اوپر دیکھیں میں احساس پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے آخری مجمع تک آج ایسے پرسہ دینا آج دو پرسہ دینا ہے ایک پرسہ اس بات کا بطول شہزادی اپنے لال حسین کا پردے والا وارث جو خون کے آنسوں رہا ہے وہ اپنے جد کا پرسہ لیتے تھے آج تو وہ بھی یتیم ہو گئے بابا کا بھی پرسہ دینا ہے سوگواروں میں بس دو باتیں ارز کروں گا اس کے بعد تبرکات آنے لگیں گے جی بھر کر کے پرسہ پیش کرنا اور کاندھا دیتے جانا سوگواران امام مظلوم کربلا میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کروں میری طرف دیکھیں نا میں جو ارز کرنے جا رہا ہوں ابھی آپ نے ضروری ہے اس کو میں ارز کروں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سامنے ایک منظر ہے اس کے آپ زیارت کریں گے وہ تعبود اور وہ تبرکات زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں سلام و ہمارا آقا ذاتی پر بطول شہزادی پر جس کا گھر لوٹا گیا اسے ستایا گیا اللہ معرفان حدر عبدی مسائب پڑھتے پڑھتے روتے وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ اتنا بتاؤ مسلمانوں کہ تم نے آل محمد کو دیا کیا ہے رسول کی بیٹی فاطمہ جو دربار میں چار گھنٹے کھڑی ہو کر اپنا حق مانگتی رہی تم نے نہیں دیا حسن نانا کے پہلو میں جگہ مانگ رہے تھے تم نے نہیں دیا حسین کرولہ میں اپنے لال علی ازغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے تم نے نہیں دیا علی کی بیٹیاں بازاروں میں چادر مانگ رہی تھے تم نے نہیں دیا حسین کی چار ورس کی بیٹی بابا کا سر مانگ رہی تھے تم نے نہیں دیا دیا کیا ہے سوائے رولانے کے سوگورانی امام مظلوم کربلا جو بات میں ارز کر رہا ہوں آج اتنی بڑے مجمع ہر طرف صدا ہے یا حسین بلند ہے لوگ گریہ کر رہے ہیں یہ گھنٹے ہمارے لئے بڑے قدر غنیمت ہیں میرے سامنے امر سلطان پور کے دو جوان کھڑے ہوئے ہیں انہیں میں گواہ بنا کے ایک بات کہنے لگا ہوں آپ متوجہ رہنا جو میں کہنے جا رہا ہوں اسی لکھنو ایرہ میڈیکل کالیج میں آئی سیو میں ایک امت سلطان پور کا جوان تھا چند سال پہلے جس کو سیکٹی سیمیاں ہو گیا تھا ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا اور کہا تب یہ بچے گا نہیں اس نے خود اپنے کانوں سے یہ سن لیا تھا کہ میں بچنے والا نہیں ہوں کچھ گھنٹوں کا میمان ہوں مجھے جب خبر ملی آئی سیو میں اس سے ملنے کے لیے جب گیا تو وہ زارو قطار رو رہا تھا روتے ہوئے اس کے آنسوں کو دیکھ کر کہ میں نے کہا رو کیوں رہے ہو وہ روکے کہتا بھائی میں مو سے نہیں ڈر رہا ہوں مرنا ہر ایک کو ہے سوچے جسے پتا ہو کہ میں مرنے والا ہوں وہ زارو قطار رو رہا تھا میری طرف دیکھنا تابوت کا استقبال کرنا ہے ابھی آپ کو علی کی بیٹی ثانی زہرہ زینب کو سلام کرنا ہے ان شبیحوں کو دیکھ کر کے وہ کہتا میں مو سے تھوڑی ڈر رہا ہوں میں نے کہا پھر تم کیوں رو رہے ہو وہ روتے روتے کہتا میں مرنا نہیں چاہتا میں نے کہا دو باتیں تم تو ابھی کہہ رہا ہوں میں مرنا نہیں چاہتا مو سے نہیں ڈر رہا اور پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مرنا نہیں چاہتا اس نے کہا ہاں میں ابھی نہیں مرنا چاہتا ہوں میں زندہ رہنا چاہتا ہوں میں نے پوچھا ایسا کیا ہوگا ہے کہ لگا بھائی انصاف نہیں کیا تین دن محرم کے بچے میں ہیں تین دن محرم کے بچے ہیں زیادہ نہیں صرف دس دن کی بھیق مانگ رہا ہوں گیارہ محرم کے شبہ مجھے موت آجائے کوئی شکوا نہ ہوگا گیارہ محرم کے صبح مجھے موت آجائے مجھے کوئی شکوا نہ ہوگا اس کی وہ آزیں آج بھی کانوں سے ٹکراتی ہیں دل چاہتا ہے شام کا روح کر کے علی کی بیٹی زینب سے کہوں شہزادی صفے محتم بھی چھائی تھی رو کے کہا تھا آؤ سجاب بیٹھ جاؤ ہائے ہم تمہیں پرسہ دینا چاہتے ہیں اے بی بی اس قوم کے جوان محرم میں مرنا نہیں چاہتے وہ یہ چاہتے ہیں آپ کے مظلوم بھئیہ کا پرسہ دے لیں پہلے ہاں سوگواروں آپ کی آوازیں بلند ہیں خدا ان ماہوں کو سلامت رکھیں جنہوں نے یہ آزادار بیٹے دیئے ہیں ہاں ہاں آپ کو پرسہ دینا ہے پرسہ پیس کرنا ہے بہاخری منظر ہے تبر رکات آنے والے ہیں زیارت کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیے یہ ان کے لاشیں ہیں جو کربلا میں بے کفن پڑے رہے ہائے زینب کس شان سے مدینے سے چلی تھی یاد ہے نا آپ کو اٹھائیس رجب کو جب بی 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 بیتو شرف سے باہر نکلی تو بنی حاشم کے یہی جوان حلقہ کیے ہوئے کھڑے تھے ایک ایک جوان آواز دیتا تھا شہزادی میں سوار کر دوں زینب کہتی نہیں نہیں میں سوار نہیں ہوتی اکبر آگے آیا پھوپی اممہ میں سوار کر دوں زینب کہتی نہیں میں سوار نہیں ہوتی اونو محمد آگے بڑھے اممہ میں سوار کر دوں زینب کہتی نہیں میں سوار نہیں ہوتی غازی عباس آگے بڑھے آوازیہ شہزادی میں سوار کر دوں زینب کہتی میں سوار نہیں ہوتی کب تک زینب ایک ایک بھائیوں کو منع کرتی آخر کار اپنے بھائی حسین کی طرف دیکھا زینب کا دل بھر آیا آوازیہ بھائیہ دیکھ رہے ہو انہیں یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں بھائیہ ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینہ میں اسی شام سے واپس اتارے حسین نے بہن کے یہ بات سنی بنی حاشم کے جوانوں کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ بنی حاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے آوازیہ سجاد میرے نال آپ آگے بڑھو آپ ہی وہ ہوگے جو باب ہی وہ ہوگے جو پھپی کو سوار بھی کروگے مدینہ میں اسی شام سے واپس بھی اتاروگے لو دیکھو جو زینب کو سوار کرنے کو کہتے تھے کربلا میں ان کے جنازے ہیں ہائے حسین نے کے کلاشہ اٹھا رہے ہیں زینب خیمے کے در پہ ایک ایک رخصت کر رہی ہے لیجی آپ کے سامنے تبرکات کے آنے کا سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے سب سے پہلے تین جنازے لائے جا رہے ہیں یہ شبیح تابوت ہیں عقیل کے نونحالوں کے اے عقیل ارے امیر کائنات علی نے آپ سے کہا تھا مجھے ایک بہادر قبیلہ اور گھر بتا دو جہاں سے بہادر بیٹا مل سکے کیا امیر کائنات علی کو پتا نہیں تھا پتا تھا اپنے بیٹے حسین کی مظلومیت کو بتانا تھا عقیل نے بھی دعا کیا بارِ الہا مجھے بیٹے عطا کر دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے لیجیے عقیل کی دعا قبول ہوئی جعفر ابن عقیل عبد الرحمن ابن عقیل محمد ابن سعید ابن عقیل جن کے شبیحہ تابوت کو آپ کے درمیان لائے جا رہا ہے سلام کرتے جائیے ہائے زینب اپنے بھائیوں کو یاد کر رہی ہے اللہ بطول کا چمن تاراج ہو رہا ہے آپ کے سامنے یہ تین جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں عدب و احترام سے کانہ دینے والوں خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے خدا کرے کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹوں کے جنازے نہ آئیں خدا کرے کسی کا گھر لوٹا نہ جائے خدا کرے ہر ایک کا گھر آباد رہے ذرا دیکھو تو یہ جنازے گزر رہے ہیں جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں لیجئے عقیل کے نونحالوں کے تابوت شبیحہ تابوت جس کے آپ کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے جعفر ابن عقیل عبد الرحمن ابن عقیل محمد ابن سعید ابن عقیل سلام و ہمارا کربلا کے ان پیاسوں پر بہنوں خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے اللہ نے تمہیں بیٹے دیئے ہیں خدا کرے تمہارے بیٹے آباد رہے ایک ممہ کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں یہ ممہ ہے کہ جب مدینہ سے چلی تھی تو راستے میں شوہر کے شہادت کی خبر ملی ہے سمجھ گئے نا میں کس کے بات کر رہا ہوں حسین نے بیٹی کو بلا کے زانوں پہ بٹھا کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا اپنی حسین کی بیٹی نے پوچھا تھا بابا کا یہ یتیم ہو گئی اس کا بابا مارا گیا ہے کوفے میں شہادت کی خبر ملی تھی اللہ یہ وہ بیٹے ہیں کہ بابا کی شہادت راستے میں خبر ملی ہے کربلا ہے جنگ کی جام شہادت نوش کی تاریخ کہتی ہے کہ کربلا ختم ہوئی گیارہ محرم کو سرہائے شہدہ نو کے نیزہ پہ بلند کیے گئے قافلہ گزرنے لگا جیسے ہی کوفے میں پہنچا میری طرف دیکھو جیسے ہی کوفے میں پہنچا کوفے کے در پہ تو ایک سر تھا جس سے آواز آئی السلام علیک یا عباد اللہ بی بیوں نے محسوس کیا سجاد سے پوچھا میرے لال سجاد ہم کربلا سے یہاں تک آگئے ہیں کسی نے ہمیں سلام کے لائق نہیں سمجھا اے سجاد کسی نے ہمیں سلام کے لائق نہیں سمجھا یہ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ہاں پہچانا نہیں ہے چچا مسلم کا سر ہے جیسے ہی کہا چچا مسلم کا سر ہے ساری بی بی اچھی کہتی مسلم سنا ہے بڑی غربت میں شہید کیے گئے لوگ قافلہ گزارا جانے لگا ایک بی بی سر کے قریب آ کر کے سجاد سے کہتی ہے مولا اگر اجازت ہو تو میں کچھ بات کر لوں ایک مرتبہ ماہ اس سر سے مخاطب ہو کر کہ بی بی پوچھتی ہے اتنا بتا دو مبارک ہو وہ دیکھو دو سرنوں کے نیزہ پہ ہیں میں آپ کے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی کربلا میں جام شہادت نوز کیا اے میرے والی وارث مسلم میں بھی تو ماں ہوں نا ارے میں سوال کر رہی ہوں میرے دو بیٹے آپ کے ساتھ کوفے گئے تھے وہ بیٹے کہاں ہیں ہائے مسلم کیا جواب دے اے دنیا والوں کسی گھر کو ایسے اجڑتے دیکھا ہے لاؤ مسلم کے نونحالوں کے تابوت آج کاندھا دینے کے لیے اتنے ازادار آئے ہوئے ہیں اے محمد ابن مسلم عبداللہ ابن مسلم آپ پہ سلام پہ راستے کی خبر انجام سفر معلوم نہیں مسلم کے دولاروں کو قسمت لے جائے کدھر معلوم نہیں دھڑکن ہے دلوں کی تیز بہت آپس میں ہیں باہیں ڈالے ہوئے تقدیر کی شب ہو جائے کہاں کس وقت سہر معلوم نہیں معصوم ہے کمسی ہے دونوں دنیا کا بھی اندازہ نہیں جس گھر میں چھپے ہے خود ان کو دشمن کا ہے گھر معلوم نہیں معلوم ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِرَاجْهُونَ سوگواران امام مظلومِ کربلا آپ نے یتیمانِ مسلم کے تابوت اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے پرسہ پیش کر لیا میں آپ سے اب گزارش کر رہا ہوں اب جو آپ کے سامنے تابوت اور جنازوں کی شبیح آپ کے سامنے زیارت کے لیے شبیحہ تابوت آ رہے ہیں یا ان غریبوں کے ہیں کہ جنہیں ماں نے ایک سبق سکھایا تھا اے میرے بچوں یاد رکھنا حسین آقا نہیں ہے حسین بھائی نہیں ہے حسین آقا ہے زینب بہن نہیں ہے شہزادی ہے سمجھ گئے نا میں شہزادی امول بنین کی بات کر رہا ہوں جب یہ بچے مدینے سے حسین آقا کے ساتھ چلنے لگے تو انہیں لے کر کے روزہ رسول پہ آئی تھی روزہ رسول میں آنے کے بعد اپنے بچوں سے وعدہ لیا تھا میرے بیٹوں دیکھا ہے دنیا والوں کو یہ ایسی ماں آوازت حسین کہ نصرت میں کوئی کم ہی نہیں ہونی چاہیے ماں ورنہ معاف نہ کرے گی یہ بچے مدینے سے بڑی شان سے ساتھ چلے تھے تاریخ کہتی ہے ماں نے اپنے بچوں کو رخصت کر دیا تھا واقعہ کربلا کے بعد جب بشیر آیا مدینے میں اعلان کرنا شروع کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا حسین شہید کر دیئے گئے مدینے کے لوگ روتے چیختے ہوئے بیرون مدینہ دوڑنے لگے بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا بچے جوان سب روتے ہوئے مدینے کی گلیوں سے نکل رہے ہیں میں نے دیکھا ایک بی بی تھی جو ایک خاص سے عصا کا سہارے لیے تھی ایک بچے کی انگلی پکڑے ہوئے بشیر چپ ہو جائے اعلان نہ کر بشیر خاموش ہو جائے اعلان نہ کر پوچھا یہ کون بی بی ہیں کون بی بی ہیں اور یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ بشیر چپ ہو جائے یہ اعلان نہ کر حسین مارے گئے کون بی بی ہے مدینے میں کسی نے ایسا نہیں کہا کیا بات ہے جو یہ ایسا کہہ رہی ہے اے بشیر تجھے نہیں پتا اس نے اپنے بہادر بیٹے حسین کے ساتھ بھیجے ہیں اس ماں کو یقین نہیں آتا کہ ان کے ہوتے ہوئے حسین پہ وقت آیا ہوگا حسین شہید کیے گئے ہوں گے آواز دی بشیر ایسا نہیں ہے کہ بی بی حسین شہید کر دیئے گئے کہ میں ماں ہوں نا مجھے پتا ہے میں نے بہادر بیٹے بھیجے ہیں بشیر چپ ہو جا آواز دی بی بی ایسا نہیں ہے حسین شہید کر دیئے گئے کہ تجھے کیسے پتا کہ بی 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 مدینہ علی ابن الحسین آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا بشیر ہمارے آنے کی خبر مدینے والوں کو کر دے یہ بی بی کو یقین آ گیا کچھ بولی نہیں ایک مرتبہ روزہ امیر کائنات نجف علی کا رخ کیا آواز دی علی کو سنا آپ نے حسین شہید کر دیئے گئے بشیر نے پوچھا یہ کون بی بی ہے آواز دیا پہچانہ نہیں یہ مادر عباس ہے قدموں پہ سر رکھ دیا بی بی ایسا نہ کہو گا کیوں کیوں کچھا ایک بات بتا کہ پہلے حسین شہید کیے گئے یا پہلے میرے بچے آواز دی بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے بی بی کا چہرہ پہلے سے بدلا کہ میرے بچوں کے واقعے بیان کر کہ بی بی تیرے بچے بڑے شجا اور بہادر تھے بی بی تیرے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا ماں ہے نا آواز دے میرے بچوں کے واقعے بیان کر شجاعت بیان کر جیسے جیسے وہ اس بی بی کے بچوں کے شجاعت بیان کرتا گیا اس بی بی کی خامیدہ کا مرسیدی ہوتی گئی جیسے اس شہادت کے واقعات بیان کیے ہیں یہ روئی نہیں ایک متوہ جنت البقی میں بنت رسول بطول کی تربت کے پائیتی آکے بیٹھ گئی آہصہ سے آواز دیا بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو ناگاہ قبر زہرہ سے آواز آئی ہوگی اے ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا اے ام البنین میں نے تیرے بچوں کو آواز دیا لہ ترس پہ تڑپتے دیکھا اے ام البنین میں نے تیرے عباس کو بھائیوں کے جنازے اٹھاتے دیکھا اللہ اکبر لو اسی بی بی ام البنین کے نونحالوں کے تابوت آنے والے ہیں عدب و اترام سے علی کے نونحالوں کو سلام کر لینا آپ کے سامنے جعفر ابن علی عمران ابن علی عبداللہ ابن علی آپ کے سامنے ابھی بکر ابن علی کے تابوت زہرت کے لیے لائے جا رہے ہیں اے شہزادی ام البنین ارے آپ کی آواز ان ازاداروں کے کانوں میں ہے اب کوئی مجھے ام البنین کہہ کے نہ بلائے بی بی کیوں اس لیے کہ ہمارا ہنگن ویران ہو گیا سلام ہم ام البنین کے نونحالوں پر ام البنین کے بیٹوں پر امیر کائنات علی کے فرزندوں پر آپ کے سامنے حضرت جعفر ابن علی عمران ابن علی عبداللہ ابن علی عبی بکر ابن علی کے تابوت زہرت کے لیے لائے جا رہے ہیں بی بی تیری تربیت کو سلام بی بی تیرے بچوں کو سلام اے بی بی ایسی ماں کائنات میں نہ دیکھی گئی جیسی آپ ہیں بی بی آپ نے اپنے بچوں کو جو سلیقہ سکھایا تھا ان بچوں نے جام شہدت نوز کیا عجب نہیں یہ ماں آواز دے اے میرے نونحالوں ماں تجھے یاد کر رہی ہے اللہ ہو اکبر ام البنین کے بیٹوں کے تابوت سبیح آپ کے سامنے زہرت کے لیے لائے جا رہا ہے عدب و اعترام سے سلام کرتے جائیے ماتم کیجئے سروسینہ پیٹیے پرسہ پیش کیجئے خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے آل محمد کی مصیبتوں پہ رونے کے لیے آئے ہوئے ہیں لیجئے ام البنین کے نونحالوں کے بعد اب قیامت ہے سوگواروں قیامت ہے آپ کے سامنے وہ جنازہ آ رہا ہے میں آپ سے نہیں اپنی پردہ دار بہنوں سے مخاطب ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے آپ کے بچے سلامت رہیں آپ کے بیٹے سلامت رہیں آپ کے بیٹے آپ کی نظروں کے سامنے ہوں تو یہ فقرہ سن لینا تاریخ کہتی ہے مقتل میں حسین نے اپنے بھتیجے کو رخصت کیا تھا یہ بھتیجہ میدان مقتل میں گیا میں بہت وقت نہیں لیتا عزیزوں جیسے ہی گیا حسین نے رخصت کیا ایک مرتبہ حسین جب مقتل سے لوٹنے لگے کسی نے آ کر کے اس شہید کی ماں سے کہا بی بی تیرا بیٹا آ رہا ہے تیرا بیٹا آ رہا ہے ماں دوڑی بھی آئی حسین نے ایک مرتبہ لاکز بی بی کوئی گھٹری دے دی اب جو گھٹری دیکھی آواز دیا یہ کون ہے کہا رہے تیرا لال ہے زینب سہزادی کی طرف دیکھ کہ پوچھا بی بی میرا بیٹا تو کوئی چھوٹا نہ تھا ارے اس کا قد بڑا تھا یہ تو گھٹری ہے آواز دیا اے بی بی یہ تیرا قاسم ہے لاش کا ٹکڑے لائے ہوں یہ قاسم ہے ذرا تابوت آ رہا ہے دیکھو تو اللہ ہو اکبر ہائے جتنا نازک بدن تھا حسین گھٹری لے گھر کے میدان مقتل سے آئے ہائے ماں کہہ رہی ہے میرے لال تیرے بابا کے جگر کے ٹکڑے گرے تھے تیری لاش کے ٹکڑے ہیں اے یتیم حسان اے قاسم تمہارا مہتم کرنے کے لیے یہ سوگوار آئے ہوئے ہیں کرو مہتم پیٹو سرو سینہ قاسم کے شبیہ تابوت لائے جا عثمہ سے تہہ تیغ جس عبداللہ ابن حسن ابی بکر ابن حسن کا تابوت آ رہا یتیمی کا پہنے ہوئے پیرہن چلارن کو جس وقت ابن حسن یہ کہنے لگی ایک شب کی دلن خدا و غیب اسے اس کی امداد ہو ہوئی رن میں شادی بندھا خون کا سہرہ دلہن بن کے خیمے میں بیٹی ہے کبرا لٹا جیسے کبرا کا من میں سہا کوئی بھی دلہلیو نہ برباد ہو برباد ہو برباد ہو قاسم ابن حسن عبداللہ ابن حسن ابی بکر ابن امام حسن جن کے شبیہ تابوت زارت کے لئے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی گھوڑا گزر رہا ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں بچوں کو ہٹا لیتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں اللہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے درمیان حسن کی جان قاسم تھا چچا کمر پکڑے آواز دے رہا تھا میرے لال قاسم مجھے معاف کر دینا مجھے آنے میں دیر ہو گئی قاسم کی لاش کی گٹری لے کے حسین خیمے میں آئے سوگواروں سلام و ہمارا قاسم پر سلام و ہمارا یتیمان حسن پر جن کے تابوت آپ نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ماتم کیا سرو سینہ پیٹا اب میں آپ سے کہتا ہوں دو جنازے ایک ساتھ لائے جائیں گے ان کا حق ہے کہ انہیں رویا جائے ان کا حق ہے کہ انہیں ماتم کیا جائے ان کا حق ہے کہ ان پر آنسو بہایا جائے ان کا حق ہے کہ آپ سرو سینہ پیٹ کے ان کا استقبال کریں کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں موجود تھی مگر انہیں رو نہ سکی ماں موجود تھی مگر رو نہ سکی ارے یہ کون ہے ام المصائب کے بیٹوں کے تابوت آنے والے سانی زہرہ زینب شہزادی کے نونے حالوں کے تابوت آنے والے اون و محمد کے تابوت کا استقبال کرنا ہے کون اون و محمد تاریخ کہتی ہے کہ جب صبح حسین ایک ایک لاشے اٹھا رہے تھے تو ایک مرتبہ حسین آقا کی نظر پڑی بچوں کہتے ہیں مامو جان اجازت دے دیجئے حسین نے کہا نہیں بچوں میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا بچے در خیمہ پہ آکے بیٹھ گئے علی کی ویٹی زینب کا گزر ہوا جو صبح سے جنازے دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کو دیکھا آواز دی اون و محمد تم ابھی زندہ ہو دیکھا ہے کوئی ایسی امان دیکھا ہے کائنات میں کوئی ایسی بہن جو بھائی پیسے فدا ہو آواز دی اون و محمد تم ابھی زندہ ہو بچوں نے کہا امہ کیا کروں مامو جان اجازت نہیں دیتے دونوں کا بازو پکڑا لے کے بھائی کے پاس آئیں حسین نے آتے ہوئے دیکھا سمجھ گئے آواز دی اون و محمد کو اجازت نہیں دیتے کہ زینب کیسے دے دوں اجازت تمہارا سہارہ نہیں ہے تمہاری طاقت ہیں یہ آواز دی اون و محمد میں یہ نہیں کہتی کہ تم انہیں اجازت دے دو میں آپ سے بس ایک سوال کرتی ہوں بھائی اتنا بتا دو اگر کل امہ نے مجھ سے پوچھ لیا زینب تجھے حسین پیارا تھا یا اون و محمد تو بھائیہ میں کیا جواب دوں گی حسین آقا سمجھ گئے دونوں کو اجازت دیا خود سوار کیا دو ننے ننے شہزادے سوار ہونا چاہتے تھے ماں نے کہا ٹھہر جاؤ میری طرف دیکھو نا استقبال کریں میں نے کہاں وقت لیا ہے میں نے تو تابوت آپ کے سامنے بھیج دیئے آپ آنسوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں لیکن ان کا حق ہے کہ ان پر روی آ جائے تاریخ کہتی ہے کہ ایک متہ زینب نے کہاں رہر جاؤ ان دونوں بچوں کو لے کے آئی خیمے میں لے کے گئی چھوٹے چھوٹے بچے زینب کے ماں کو دیکھ رہے تھے آوازی آنو محمد میرے بچوں تمہیں پتہ ہے تم کون ہو سلام بی بی آپ پر آوازی آنو محمد تم جعفر تیار کے پوتے ہو آنو محمد بابا اور ماں کی طرف سے فدیہ ہو بھائیہ حسین پہ آنو محمد ماں کی لاج رکھ لے نا اما اجازت دلوادی ہے دیکھنا آوازی سنو اس ماں کو یقین ہے مگر ایک بات یاد رکھنا جنگ کرتے ہوئے اتنے دور چلے جانا کہ میرا بھائیہ صبح سے جنازے اٹھا رہا ہے اگر جنازے اٹھانے کے لیے تمہارا جائے اللہ دیکھا ہے کوئی ایسی ماں اگر تمہارے جنازے اٹھانے کے لیے جائے تو میں یہ کہہ دوں بھائیہ کہاں جا رہے ہیں اٹھر جاؤ یہ بچے آئے سوار ہوئے ماں کو خدا حافظ کہا حسین پیچھے پیچھے چلنے لگے زینب نے آواز دیا نہ بھائیہ ان کے پیچھے پیچھے نہ جاؤ بھائیہ آپ یہیں ٹھہر جاؤ مجھے کون بتائے گا کہ میرے بیٹے کیسے جنگ لڑ رہے ہیں اپنے سامنے اپنی ماں کو رکھنا اپنے سامنے ماں اپنے بچوں کو رکھنا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں جیسے یہ بچے میدان میں پہنچے میدان مقتل میں حسین پیچھے زینب نے کہا نہ بھائیہ مجھے بتانا میرے بچے جنگ کیسے لڑ رہے ہیں بی بی تیرے احتمام کو سلام ہے بھائیہ صبح سے جنازے اٹھا رہا ہے نا تمہیں اس بات کا احساس ہے اگر بھائیہ جنازے اٹھا کے لائے گا تو بھائی کی پیانس کی شدت اور پر جائے گی بھائیہ بتانا حسین نے کہا بہن تیرے بچے میمنہ پہ زینب کہتی الحمدللہ کہا میسرہ پہ زینب کہتی سبحان اللہ کہا قلبِ لشکر پہ زینب کہتی الحمدللہ حسین بتاتے جا رہے ہیں بہن تیرے بچے شجاعت کی جنگ لڑ رہے ہیں بچے کیا دلیری کی جنگ لڑ رہے ہیں زینب کے پیاسے بچے ماں نے کہا تھا ایک مرتوہ ماں نے ایک بات اور کہی تھی جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں ماں نے ایک بات اپنے بچوں سے اور کہی تھی سنو جاتو رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو جنگ لڑو گے مجھے بھی پتا ہے میں عباس کی بہن ہوں مجھے پتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پیاس کی شدت بڑھ جائے تو فراد کے ساحل پہ پہنچ کے سوچو کہ تھوڑا پانی پی لے پھر دلیری کی جنگ لڑے مامو جان کے دشمنوں کو کم کرے امام وقت کے دشمنوں کو کم کرے اے میرے بچوں گہوارے میں ازغر پیاسا ہے یہ بچے فراد کے ساحل پہ پہنچ گئے حسین نے آوازیہ بہن تیرے بچے جنگ کے اصول توڑے ہیں زینب نے بھائی کی طرف دیکھا کلیجہ مو کو آیا آوازیہ بھائیہ کیا ہوا کہ تیرے بچے جنگ کے اصول توڑے ہیں ظینب نے ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھا آوازیہ بھائیہ یہ تو عباس کے شاگرد ہے یہ تو عباس کے شاگرد ہے جنگ کے اصول کیسے توڑ سکتے ہیں حسین نے رو کے کہا اے بہن تیرے بچے فراد کے ساحل پہ پہنچ گئے ہیں جب بھی ان کی نظر بہتے ہوئے پانی پہ پڑتی ہے وہ فوراں دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں اے بہن کہیں ایسا نہ ہو کوئی لائین چھپ کے حملہ کر دے خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کہیں ایسا نہ ہو کوئی لائین چھپ کے حملہ کر دے اللہ اکبر شاید ان بچوں نے زبانِ امامت سے اپنی ماں تک پیغام پہنچا دیا اماں گوا رہنا پانی پینا تو بہت دور ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں اماں ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے ابھی نہیں آئے گا جنازہ ڈابو ٹھہر جاؤ ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے لوہ آن و محمد مارے گئے ابباس و حسین مقتل میں پہنچے ایک کلاشہ غازی نے اٹھایا ایک کلاشہ آقا حسین نے اٹھایا دونوں کے لاشوں کو لے کے آئے بہن مسلے پہ بیٹھی تھی ایک طرف بڑے بیٹے کا جنازہ ایک طرف چھوٹے بیٹے کا جنازہ سجدے میں سر رکھ دیا بارِ الہا یہ میری طرف سے فدیہ ہے اسے قبول کر لے لو زینب روئی نہیں زینب روئی نہیں تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین کہ یہ دونوں بھانجے جب لاشہ آگیا جنازہ آگیا ماں نہیں روئی زندان میرے ہائی ملی سرہائے شہدہ آئے شام کی عورتوں نے کہے لگتا یہ ہے کہ شاید ان بچوں کی ماں مر گئی ہے آواز دیا ایسا نہ کہو ماں بیٹھی ہے زینب ہے اس کے انو محمد ہے زینب نہیں روئی مگر جب مدینہ لوٹ کے آئی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے کربلا کا رخ کیا اے انو محمد ماں تمہیں یاد کر رہی ہے پہلی بار بچوں نے ماں کے لبوں پہ نام سنا آواز آئی ہوگی اممہ اپنے بچوں سے راضی تو ہو لو انو محمد کے جنازے آ رہے ہیں کرو ماتم پیٹو سرو سینہ اے انو محمد کہتی تھی یہ رو روکے یاد اللہ کی جائی اے انو محمد ایک بار بھی میں نے نہ کیا آج تمہیں پیار ہائے 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 ایک بار بھی میں نے نہ کیا آج تمہیں پیار تھی سبحوں سے بے زار اس غم نے اب ایک آہاں کلیج میں لگائی اس غم نے اب ایک آہاں کلیج میں لگائی اے انو محمد آئے ہائے ہائے اے انو محمد اے انو محمد لو مارے گئے انو محمد آگئے انو محمد کے جنازے ماں نہیں روئی سوگواروں مگر اب بڑی قیامت کی منزل ہے آپ کے سامنے یہ جو بنی حاشم کی فہریست ہے جس سے تابوت آ رہے ہیں میں انتظامیاں سے پوچھتا ہوں کہ ایک تابوت اور ہے لاؤناو سے اس فہریست میں تابوت کا ذکر نہیں ہے شاید یہ جواب دیں گے جنازہ اگر خیمے پہ آیا ہوتا تو ہم ضرور تابوت لے کے آتے ہیں جنازہ آیا کب تھا خیمے پہ جب جنازہ ہی نہیں آیا تو ہم تابوت کیوں لے کے آئیں ہاں جنازے کی صورت میں علم آیا تھا علم آئے گا ٹھہر جائیے سمجھ گئے آپ آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں غازی عباس کا علم آنے والا ہے استقبال کے لئے آپ آمادہ ہیں آپ کی آوازیں بلند کر رہی ہیں آج آپ رو رہے ہیں احساس کی دنیا میں سنو کل کربلا میں بہنے رو رہی تھی چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے سکینہ نے بچوں کی طرف دیکھ کے کہا تھا بچوں میں شرمندہ ہوں بچوں کی امید بڑھی تھی کیچچا پانی لینے کے لئے گئے ہیں غازی پانی لینے کے لئے گیا ہے غازی لوٹ کے آئے گا مگر علم آیا علمدار نہ آیا سب نے غازی کو بہت یاد کیا ہے میں مسائب کے ایک فقرہ پڑھنے لگا ہوں میری طرف دیکھنا یاد رکھو گے تو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے حسین آقا فرماتے ہیں کربلا میں مجھے رولہ رولہ کے شہید کیا گیا ہے کربلا میں مجھے رولہ رولہ کے شہید کیا گیا ہے ایک وقت میں حسین سے سارے عزیز چھین لئے گئے گوت کے پالے چھین لئے گئے عزیزوں کہتے یہ ہیں کہ انسان پریشانی مسئیبت میں ہو تو اس سے کچھ نہ کہا جائے صرف اتنا کہہ دیا جائے بھائی کیا ہوا تو اس کے زخموں کا مرہم ہو جاتا ہے کربلا میں حسین مرسیہ پڑھ رہے ہیں عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا لو حسین وقت آخر رخصت کے لئے خیمے پہ آئے اب آپ سب تڑپ کر کے رو گے میری طرف دیکھنا حسین خیمے کے در پہ آئے رخصت ہونے کے لئے بی بی دو رویا ہو کے کھڑی ہو گئیں کوئی بی بی کا دامن پکڑ لیتے حسین کا آقا کس کے بھرو سے چھوڑ کے جا رہے ہیں اے میرے والی و وارث کس کے بھرو سے حسین سب سے یہی کہتے ہیں اللہ کے بھرو سے رب کے بھرو سے خالق کے بھرو سے یہ کہہ کے روتے ہوئے حسین خیمے سے باہر آئے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے حسین نقصت ہونا چاہتے ہیں میری طرف دیکھنا غازی کا علم آنے والا ہے جیسے حسین گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ آقا نے دیکھا عجیب منظر تھا آقا نے روتے ہوئے بی بیوں کی طرف دیکھا حسین کچھ پوچھنا چاہتے تھے مولا کیا پوچھ رہے ہو کہ یہ گھوڑے کی زین کس نے تیار کی ہے یہ گھوڑے کی زین کس نے تیار کی آقا کیا ہوا یہ تو میرا عباس تیار کرتا تھا یہ زین میرا عباس تیار کرتا تھا جب میں سوار ہونے والا ہوتا تھا تو میرا عباس مجھے سہارہ دیتا تھا یہ زین تیار کرتا تھا یہ کس نے زین تیار کی ہے بی بیوں میں سے کسی نے رو کر کے کہا کہ عباس کی بیوہ نے تیار کیا ہے عباس کی بیوہ نے تیار کیا ہے لبابا نے ایک مرتبہ مولا لبابا کے قریب گئے آواز دیا تمہیں کس نے سکھایا یہ تو مردوں کا کام ہے یہ تو مردوں کا کام ہے تم نے زین کیسے تیار کی وہ رو کے کہتی آقا شب تھی جب میں نے دیکھا عباس خیمے کے در پہ روتا جاتا تھا کبھی زین لگاتا تھا کبھی زین اتارتا تھا مجھے دیکھا نہ گیا میں نے پوچھا کیا ہوا آواز دیا کل میں نہ رہوں گا میرے آقا کو کون سوار کرے گا میں نے وعدہ کیا تھا میں رہوں گی میں زین تیار کروں گی اللہ سلام ہو اے عباس بھائی تجھے یاد کر رہا ہے اللہ ہائے جو پاس بازو کٹا کے سو گیا ایسا وفادار بھائی کائنات میں کسی کو نہ ملا جیسا حسین کو عباس اے غازی زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بنے تھے وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے اے چاچا جان اے چاچا جان بہت پیاسی ہی نام ہے میرا سکینہ میں سکونے سرور میں زمین پر نہ چلی گاد میں کھیلی اکسر اب تو ہے ہر گھڑی توفان اے چاچا جان اے چاچا جان بہت پیاسی ہوں کر کے پانی کی طلب آپ سے شرمندہ ہوں ہائے افسوس تو یہ ہے کہ ابھی زندہ ہوں سب کذب ہو گئے انجام اے چاچا جان اے چاچا جان بہت پیاسی ہوں اے چاچا جان انا لیلہ و انا لیلہ حراج ہوں بہت پیاسی ہوں غازی مارے گئے کٹ گئے بازو جسے علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا بڑی قیامت تھی ایک طرف مشق تھی ایک طرف بازو تھا ایک طرف غازی تھا اللہ حسین نے اپنے بھائی کے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا سلام و ہمارا حسین غریب پر حسین آپ کا غم کتنا نفسی آتی ہے ذرا سی بات بہت دیر تکرول آتی ہے سو گواروں صرف ایک منظر کے احساس کر لو تو ازادار مر جائے گا حسین نے مگر اکیلے سارے مناظر دیکھیں ہیں لیجئے اب قیامت برپا ہو جوانوں آپ استقبال کے لیے آگے بڑھنا ہے میں ایک بات کہنے لگا ہوں جن کے بابا کا سر پہ سایہ سلامت ہے خدا کرے ان جوانوں کے باپ سلامت رہیں جن کے باپ دنیا سے گزر گئے ان سے پوچھو باپ کس دولت کا نام ہے باپ کس عظیم دولت کا نام ہے باپ کسے کہتے ہیں سو گواران امام مظلوم ایک کربلا میں انہی جوانوں سے سوال کرنے لگا ہوں پوچھتا ہوں انصاف سے بتائیے اگر آپ کے سامنے آپ کا بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو آپ کیا کروگے اگر ٹھوکر کھا کے گر جائے تو آپ کیا کروگے بیٹا فوراں دوڑ کے جائے گا بابا کے بازو پکڑ لے گا لیکن کربلا کا جی منظر ہے ایک بوڑھا باپ جوان کے پیچھے ٹھوکریں کھا کے کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا گرنے والے کو نام تاریخ حسین بتاتی ہے رونے والے کا نام تاریخ اکبر بتاتی ہے سوگوران امام مظلوم کربلا بڑی قیامت کی منزل ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بنارس کا واقعہ ہے قریب کا واقعہ ہے ماتمی دستے کے تین جوان جو ماتم کے لئے جا رہے تھے اچانک ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا جنازہ گھر پہ آیا وہ منظر تو یاد ہے نا اب تو سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے چیزیں فوراں پہنچ جاتی ہیں روایت پہ رونا نہیں آتا تو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں جب ان کا جنازہ آیا تو پورا حسینی سب جمع ہو گئے ایک انجمن سلطان پور کی وہ بھی پہنچ گئی پرسا دینے کے لئے عجیب حال تھا ماں پچھاڑے کھا رہی تھی اس لئے کہ اس کا جوان بیٹا مارا گیا تھا لوگ بازو پکڑے ہوئے تھے اللہ عجیب منظر ہے بوڑا باپ بیٹا سنے پہ جس کے برچی لگی ہوئی ہے اکیلہ جنازہ لے کے آ رہا ہے کسی نے ماں سے جا کے کہہ دیا لیلہ تیرا اکبر آ رہا ہے لیلہ جانا چاہتی تھی اپنے جوان بیٹے کے قریب مگر لیلہ اکبر کے قریب نہ پہنچ سکی تو بی بیوں نے آواز دیا ہائے اکبر کی ماں نظر نہیں آتی اب جو بی بیوں نے جا کے دیکھا تو عجیب عالم تھا لیلہ خیمے کے در تلایا پھر رہی تھی کسی نے پوچھا اے بھابی لیلہ تیرا اکبر آ گیا ملنے نہ جاؤ گی آواز دیا بی بی تم کون ہو ارے مجھے سہارا دو میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی میں جانا تو چاہتی ہوں اکبر کے پاس میں جانا تو چاہتی ہوں اکبر کے پاس ہاں یہی پرسے کا حق ہے جانا تو چاہتی ہوں مگر مجھے روشنی نظر نہیں آتی ہاس ہو گواران امام مظلوم کربلا خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے اکبر کا جنازہ آنے والا ہے اکبر کے شبیح تابوت آپ کے سامنے ہے آپ کیسے پرسا دوگے مجھے نہیں پتا مگر ایک بات بار بار زبان پہ آ رہی ہے میں چاہتا ہوں اسے عرض کر دوں اے چوگواروں خدا کرے خدا کرے کسی بہن کا بھائی پردیس جائے تو سلامت لوٹ کے آ جائے اس لیے کہ بہنیں اپنے بھائیوں کا بڑی شدہ سے انتظار کرتی ہیں بہنیں اپنے بھائیوں کا بڑی شدہ سے انتظار کرتی ہیں آپ بار بار کہتے ہو اکبر کے مسائب پڑھا کرو اکبر کے مسائب خدا کرے آپ سلامت رہیں آپ کا گھر سلامت رہیں آپ سب آباد رہو بڑی قیامت ہے حسین کے لیے اکبر کی رخصت اکبر کو رخصت کیا تھا نا پتا ہے آپ کو سوگواران امام مظلوم کربلا بہنیں بھائی کا بڑا انتظار کرتی ہیں اے اکبر ایک تیرے مارے جانے سے کس کس پہ اثر ہوا ہے ہائے مدینے والی بہن جس نے آزان کی آواز سنی ہے وہ ابھی بھی انتظار کر رہی ہے جس نے تجھ سے وعدہ لیا تھا اے اکبر ایک چار برس کی بہن جس نے تجھے رخصت کیا تھا وہ بھی انتظار کر رہی ہے سوگواروں اکبر خیمے کے در پہ آیا میں اس موقع پہ ضرور پڑھوں گا پڑھتے ہوئے تابوت کے لیے کہوں گا لائے جائے گا مگر میری طرف دیکھنا جیسے ہی اکبر خیمے سے باہر آیا حسین نے کہا اکبر واپس چلا جاؤ اکبر رکھے تھا بابا کیوں کہ میری کوئی بہن مر جائے گی اکبر واپس چلا گیا پھر آواز دیا اکبر بابا خدا حافظ کہ میرے لال واپس چلا جاؤ کہ بابا کیوں کہ کوئی بی بی مر جائے گی اکبر پھر آیا کئی دفعہ اکبر کو رخصت کیا ہے کئی دفعہ اکبر آیا ہے اکبر میں جب تابع زبط نہ رہی روکے کہتا بابا جب بھیجنا نہیں چاہتے تو رخصت کیوں کرتے ہو آواز دیا اکبر کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا تجھے پتا چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے اے اکبر اب میں حسین ہو کے وعدہ کرتا میں تجھے نہیں رکوں گا اکبر تو جان یہ پردہ دار بی بیاں جانے اکبر کو یقین ہو گئے آپ کو روکنے والا نہیں ہے گھوڑے پہ سوار ہوا روتا ہوا آواز دیا میرے لال مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا دیکھیں سب نے بیان کیا ہے آقا حسین پہ کیا گزری لیکن کوئی یہ کوئی نہیں بتاتا اکبر پہ کیا گزری جو اپنے بوڑے باپ کو روتا ہوا دیکھ کے رخصت کر کے جا رہا ہے روتا ہوا اکبر ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا آئے یہی تو آواز ہے جو مدینے والی اکبر بھائی سننا چاہتی ہے بھائی اکبر اکبر نے فورا پلٹ کر کے دیکھا چار برس کی بہن تھی دولہ ہوا آیا بہن کو کلیجے سے لگا لیا اے اکبر جی بھر کر کے پیار کر لے اب اس بہن کو بھی پیار مرنے والا نہیں ہے بہن کو کلیجے سے لگایا بہن نے کہا بھائی جلدی کس بات کی ہے ٹھہر جاؤ اکبر نے روتے ہوئے بہن سے پوچھا کیا ہوا بہن کیا ہوا بہن آواز دیا بھائیہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جائیے میری طرف دیکھیں روتے ہوئے آواز دیا اکبر نے بھائیہ کیا ہوا میری طرف دیکھیں سو گواروں یہ تبرکات آئیں گے انشاءاللہ آپ اس کی زیارت کریں گے روتے ہوئے کا بہن کیا ہوا کہ بھائیہ جلدی کس بات کی ہے خدا کرے کسی بہن و بھائی کو یہ منظر دیکھنا نہ پڑے بھائیہ جلدی کس بات کی ہے اکبر ٹھہر جاؤ اکبر نے کہ بہن بتاؤ کہ بھائیہ مجھے اجازت دے دو کہ بہن بتاؤ چار برس کی معصومہ نے اپنے بھائی کا گریبان چاک کیا اور اکبر کے سینے کا بوسا لیا اکبر کے سینے کا بوسا لیا روتے ہوئے اکبر نے پوچھا سکینہ کہ بھائیہ یہ میری طرف سے نہیں ہے کا پھر کا مدینہ والی بہن سغرہ کی طرف سے جس نے چلتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا میں بیمار ہوں ممکن ہے مر جاؤں میں زندہ نہ رہوں اگر اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا کہہ دینا بہن کا یہ وعدہ تھا جو پورا کر دینا اے بھائیہ ارے وہی جا رہے ہو نا جہاں سے کوئی پلٹ کے نہ آیا اے بھائیہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ارے کہاں سہرہ ارے جو بھی گیا ہے خون میں نہا کے لوٹا ہے اے اکبر خدا حافظ روتا ہوا اکبر چلا پیچھے پیچھے گرتا پڑتا بھولا با آئے اکبر کا جنازہ اٹھایا لے کے خیمے کے در کی طرف بڑھا جنازہ جب اٹھایا نہ گیا چھوٹے چھوٹے بچے آئے کسی نے اکبر کا پیر پکڑا کسی نے اکبر کا ہاتھ لو اکبر آ گیا مدینے سے برابر بھئی آلی اکبر میرے بھئی آلی اکبر مدت ہوئی دیکھا نہ تجھے اے میرے بھائی پردیس سے کوئی نہ خبر آپ کی آئی بے چین بہت دلے رونے والوں حسین کے اٹھارہ برس کے بیٹے کا جنازہ اور تابود شبیح تابود آپ نے اپنے کاندوں پہ اٹھا لیا مجھے لگتا ہے کوئی بہن غش نہ کھا جائے میں نہیں پڑھتا مسائب بس پردے کی طرف دیکھنا آپ کے سامنے حسین کی غربت کا مرسیہ پڑھتا ہوا ایک شبیح ہے تابود کی صورت میں نہیں ہے جس کے لئے میرانی صاحب نے کہا تھا یہ در نجف ہے ابھی یاقود بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابود بنے گا حسین کے چھ ماہ کے بیشیر کا گہوارہ آنے والا ہے سلام و ہمارا حسین آقا کے اس بیشیر پر جسے ازغر کی صورت میں آج پوری دنیا بلکہ دنیا کی ہر قوم حسین کے اس بیشیر کو سلام کر رہی اور کیوں نہ کرے آپ کو پتا ہے نو محرم کی شب تھی جب حسین آقا خیمے میں تلایا کر رہے تھے ایک خیمے سے بی بی کے رونے کی آواز آئی حسین قریب پہنچے دیکھا جھولے پہ سر رکھے وے رباب رو رہی تھی آواز دیا رباب رو رہی ہو آواز دیا آقا میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں کہ رباب قسمت پہ کا نہیں ہے میری قسمت پہ مجھے ناز ہے میں اس گھر میں آئی مگر آج میں رو اس بات پہ رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے دو بچے دیئے ہیں ایک اتنی چھوٹی چار برس کی ہے وہ مقتل میں جا نہیں سکتی بیٹی ہے ایک اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اگر کونیوں گھٹنیوں جانا چاہے تو مقتل میں نہیں جا سکتا میں اپنا فدیہ کسے پیش کروں یہ دونوں بچے ماں کو سن رہے تھے عجب نہیں بچے آواز دیں گے اما گواہ رہنا ہم ایسی قربانی پیش کریں گے کہ دنیا تیرے دونوں بچوں کا ذکر جب بھی آئے گا وہ اپنے آنسوں کو روک نہ سکے گی اما میں بابا کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچائیں گے سوگواروں بے شیر جھولے میں ماں کو سن رہا تھا عجب نہیں آواز دے گا اما ایسی قربانی پیش کروں گا کہ دنیا کی ہر قوم تیرے لال کی مظلومی پہ روئے گی لو سوگواروں تاریخ کہتی حسین اپنے ساری قربانیاں کربلا میں پیش کر چکے خیمے سے رونے کی آواز آئی میرا مولا خیمے کے در پہ پہنچا دیکھا کہ بی بیاں رو رہی ہیں آواز دیا بی بیوں تم روکیوں رہی ہو حسین زندہ ہے ایک مرد تک کسی بی بی نے کہا رباب بے چین ہے اس کا ازغر جھولے میں رکنے کو تیار نہیں ہے آواز دیا کیا ہوا رباب رو کے کہتی آقا کیا کروں ازغر جھولے میں رکنے کو تیار نہیں ہے کہ لاؤ ازغر کو مجھے دے دو حسین نے علی ازغر کو لیا عجب نہیں ماں کی طرف دیکھا ہوگا امہ جا رہا ہوں تمہیں شکوا اس بات کا تھا نا کہ میرا بیٹا پیروں پہ چل کے نہیں جا سکتا امہ بابا کے ہاتھوں پہ جا رہا ہوں مگر ایسی شہادت پیش کروں گا کہ دنیا ترے لال کی مظلومیت پہ روئے گی سوگواروں حسین لے کے آئے ابا کے دامن میں چھپایا فوجوں کے سامنے کھڑے ہو گئے روج یہ سمجھی حسین قرآن لے کے آئے ہیں جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا دیکھا ایک پھول تھا جو پیاس سے کملایا ہوا تھا آواز دیا میرا بچہ بہت پیاسا ہے اسے پانی دے دو لائنوں پہ کوئی اثر نہ ہوا ایک مطبع ایک نے تانہ دیا کہرے یہ بچے کے بہانے پانی آواز دیا حسین نے جلتیوی زمین پہ لٹالا چند قدم پیچھے ہٹ گئے ایک مطبع جب پانی نہ ملا حسین نے پھر اپنی آغوش میں اٹھا لیا جیسے ہی ایک نے ایک کو اشارہ کیا ایک بڑا سا تیر چلا خیمے کے در سے آواز آئی اسغر ہوشیا اسغر نے ہمک کر کے وہ تیر اپنی گردم پہ لے لیا مگر جو رونے کا جملہ ہے قیامت مر جانے کے لیے ہے بہنوں سننا اسغر کے گردم پہ جیسے ہی تیر لگا بابا کی طرف دیکھ کے مسکرا دیا آواز دیا بابا غم نہ کرنا میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں تیر کھا کے مسکرایا ہوں بابا امہ سے جا کے کہہ دینا تیر بڑا تھا گردم چھوٹی تھی اے امہ گوا رہنا میں تیر کھا کے رویا نہیں تیر کھا کے مسکرایا ہوں ہائے یہی رباب کا ارمان علی اسغر ہے خموں سے بدن دل پہ لیے داغ پسر خاک پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور آئے میں زندہ رہا مر گیا میرا اسغر آئے بابا تیرا مجبور بہت ہے بیٹا حال حربت میں کفن سائے کہاں سے تیرا صرف عشقوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اسغر آئے میں زندہ رہا مر گیا میرا اسغر چھوٹ زخموں سے بدن دل پہ لیے داغ پسر خاک پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے سرور آئے میں زندہ رہا مر گیا میرا اسغر نہیں پڑھتا ماں صاحب یہ جوان غش کھا جائے گا اللہ ایک گھر سے ایک جنازہ دنیا بے چین ہو جاتی ہے یہاں حسین سترہ جنازے ہیں ایک ہتر لا شیخ خود اکیلے اٹھائیں ہیں بھائی ماف کر دینا حق ہے اس تابوت پر رونے کا یہ اس کا جنازہ رہا ہے جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا جسے شہزادی فاطمہ زہرہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا یہ اس غریب کا جنازہ ہے خدا اس آواز پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مزلوم کربلا کے اس نے مسائب کے چند فقریں سنے ہیں تو تابع زبط نہ رہی اللہ ان بہنوں کو سلام علی کی بیٹیوں کو سلام اس شار برس کی یتیمہ کو سلام سجاد غریب کو سلام روتے ہوئے اکبر کو سلام قاسم عون محمد کو سلام ہائے حسین سلام کرنے کے لئے اتنے عزادار روتا ہوا یہ جوان بددو فقریں آپ کے سامنے تابوت زیارت کے لئے لایا جانے علا ہے عدب و اعترام سے سلام کر لینا ماتم کر لینا جب اس جنازے کو دیکھنا تو یہ پوچھ لینا مولا چکیاں پیس پیس کے ماں نے پالا تھا اے بطول تیرے دو لال شہزادی دونوں اتنے غریب ہیں ایک کے جنازے پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ دوبارہ کفن پنھایا گیا تیرا کربلا والا بیٹا اتنا غریب ہے جسے کفن بھی نہ ملا ہائے جسے کفن بھی نہ ملا ایک مسائب کہ ایک فقر صرف تابوت کی استقبال کیلئے ارز کرنے لگا ہوں خدا آپ کو حیات دے زندگی دے اعزاداروں آخری پرسا ہے خدا کر یہ ہماری زندگی کا آخری پرسا نہ ہو معصومہ اسے تمام کو قبول فرمائیں غریب زہرہ کا تابوت آئے گا سرو سینہ پیٹنا ماتم کرنا ابھی میں نے یاد سکینہ چھوٹے امام باہے میں مسائب کے غریب زہرہ کے تابوت پر پڑھے تھے بہت سے لوگوں کے فون آئے کال آئیں لوگوں نے کہا یہ مسائب ایک بار پھر کہیں پڑھ دینا میں سمجھتا ہوں حسینی ٹیلی ویجن پر گراف ایجنسی پر اور ڈیفرنٹ سائٹ پر یہ پورا اعتمام لائف کیا جا رہا ہے جن جن لوگوں نے فون کیا تھا میں ان کی گزارش ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ مسائب پڑھنے لگا ہوں آقا کے تابوت کی استقبال اور زیارت کے لیے یہ موقع ہے دعا کر لو معصوم عالم ہم شہزادی کونین اس احتمام کو قبول فرمالیں آپ قیامت کو قبول فرمالیں اتنا کہہ دینا بی بی ہم وہ حق نہیں ادا کر پائے جو ہمیں ادا کرنا تھا شہزادی ہم وہ حق نہیں ادا کر پائے جو ہمیں ادا کرنا تھا یہ جوان بہت رو رہا ہے مجھے ڈر ہے یہ غش نہ کھا جائے بدجملہ جلدی جلدی سن لو میں ختم کرتا ہوں سوگوران امام مظلوم ہے کربلا تاریخ دعا کر لو کہ شہزادی آپ کے شتمام کو قبول فرمائیں یہ بہت اچھا موقع ہے دعا کرنے کا آج امام کو بھی پرسا دینا ہے بطول شہزادی کو بھی پرسا دینا ہے دعا کرو شہزادی آپ کی دعا کو قبول فرمائیں آپ سب کو کربلا جانا نصیب ہو آپ سب کربلا جاؤ جا کے زیارت کر کے آؤ جہاں غریب زہرہ نے اپنے جوان کو رخصت کیا تھا جہاں انہوں محمد کے جنازے اٹھائے جہاں قاسم کے لاز کے ٹکڑے اٹھائے جہاں چار برس کی حسین کی بیٹی روتی وی رخصت ہو گئی سوگواران امام مظلوم کربلا میں کیسے کہوں آپ کے خدمت میں ابھی اربعین پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جہاں پہ ایک بہت چھوٹی سی بچی ہے جو کربلا میں مشی کر رہی ہے سب نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو وہاں سے گزرتا تھا اس چھوٹی سی بچی کو مشی کرتے ہوئے جب یا حسین یا حسین کر کے مشی کر رہی تھی کوئی اس کا موں نہیں چومتا تھا کوئی اس کی پیشانی نہیں چومتا تھا اس بچی کو اپنی آغوز میں اٹھا کے اس کے پیروں کے تلوے چوم رہا تھا یاد آیا کچھ آپ کو چودہ سو سال کے بعد ایک بچی اگر شکینہ کا ماتم کرنے گئی تو عزاداروں سے دیکھا نہ گیا ہاں حسین کے بعد چار برس کی حسین کی بیٹی حسین کی چار برس کی بیٹی جس کے رخصار پہ تماشوں کے نشان ابرے تھے جس کی لوے پھٹیوی تھی جس کے سر پہ گردے کربلا پڑی تھی وہ روتیوی گزر گئی کسی نے اس پہ رحم نہیں کھایا سوگواروں دعا کر لو خلق کائنات مرنے سے پہلے اس دکھاں کی زیارت نصیب فرمائیں جو جا چکے ہیں انہیں دوبارہ زیارت نصیب ہو یہ دعا کا موقع ہے ایسے مسائب سننے والا ایک آزادار جس نے طلب کے دعا کی تھی اسے کربلا جانا نصیب ہوا وہ کربلا زیارت کے لیے چلا گیا جیسے ہی کربلا پہنچا پہلا قدم رکھا دور سے کربلا نظر آئی تکمہ جو چیخ مار کے کہتا ہے آقا میں آ گیا آقا یہ وہی زمین ہے جہاں تیرے جوان نے ایڑی رگری تھی یہی وہ سرزمین ہے جہاں بھائی کے بازو اٹھائے تھے یہی وہ زمین ہے جہاں سہلی کی بیٹیاں روتی بھی رخصت ہو گئیں یہی وہ زمین ہے جہاں خیمیں جلائے گئے تھے یہی سجاد کو رونے نہ دیا گیا تھا یہ کہہ کہ روتا ہوا آگے بڑھا ایک مرتبہ جیسے یہ رو رہا ہے روتے ہوئے اس نے اپنے پاس سے اپنا پاسپورٹ نکالا پھاڑا پھیک دیا کہتا اب میں لوٹ کے گھر نہیں جاؤں گا میں یہی مر جاؤں گا میرے گھر والوں سے کہہ دینا مر گیا میں واپس نہیں جاؤں گا یہ کہہ کہ روتا ہوا روتا ہوا روتا ہوا حرم کی طرف بڑھا تھا میں نے ختم کر دیا مسائل نہیں پڑھتا جیسے ہرم کے قریب پہنچا روتا رہا پرسہ دیتا رہا ایک دن گزر گیا ایک ہفتہ گزر گیا ایک سال گزر گیا ایک روز اس کے کانوں میں ایک آواز آئی اے زائر جا گھر لوٹ جا وہ کہتا ہے میں گھر نہیں جاؤں گا رونے لگا پھر آواز آئی زائر جا گھر لوٹ جا وہ کہتا ہے میں گھر نہیں جاؤں گا کسی ناکے کہ یہ جنازے نہیں دیکھ روز اتنے جنازے آ رہے ہیں جو لوگ گئے ہیں گوائی دیں گے جنازے آ رہے ہیں کہ یہ ان کے جنازے ہیں جو وسیعتیں کرتے ہیں جو عارضو رکھتے ہیں جنہیں اللہ نے نوازا ہے کچھ ان کے جنازے ہیں جو غربت میں وطن میں رہتے ہیں آنے پاتے ہم انہیں بلوا لیتے ہیں اب تُو گھر چلا جا وہ کہتا ہے میں گھر نہیں جاؤں گا روتے روتے ختم کرو ایک منٹ میں تابوت آنے والا ہے پرسہ دے لینا ایامِ اعزا کی آخری شب ہے سوگواروں روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی کانوں میں ایک آواز آئی اے زائر بہنوں سننا اپنی بیٹیوں کو کلیجے سے لگا لینا جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں سننا اے زائر جا گھر چلا جا وہ کہتا ہے میں گھر نہیں جاؤں گا میں گھر نہیں جاؤں گا میں مرنے آیا ہوں یہیں مرنا چاہتا ہوں آواز آئی یہ زائر مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے اچھا نہیں لگتا جب سے تُو یہاں آیا ہے اپنی ایک چھوٹی بیٹی کو گھر چھوڑ کے آیا ہے وہ روز میرے اعزا خانے میں آتی ہے میری ذری کو پکڑ کے کہتی ہے میرا بابا کربلا گیا ہے اسے واپس بھیج دو میرا بابا کربلا گیا ہے ہاں یہی پرسے کا حق ہے میرا بابا کربلا گیا ہے اسے واپس بھیج دو میں کہوں گا مولا پہچان گیا ایک زائر کی بیٹی کا رونا دیکھا نہ گیا ہائے تیری چار برس کی بیٹی جسے کربلا میں آپ کے بعد تماشے لگائے گئے ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا لو حسین غریب کا تابو اتا رہا ہے پیچھے پیچھے گیاروے امام کا جنازہ ہے آواز دے رہے ہوں گے اے میرے جد مظلوم میرا جنازہ تو اٹھا مگر آپ کا جنازہ نہ اٹھ سکا غریب زہرہ کا تابو اتا رہا ہے اے مولا سکینہ نے بہت یاد کیا اے مولا تیری یتیمہ ذرا دیکھو تو اس جنازے کو جسے شہزادی نے چکیاں پیچھ کے پا لاتا آئے یہ وہی حسین ہے بہن بھائی کے لاشے پہ کھڑی کہہ رہی تھی کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے اے حسین سلام روکر کاؤں کی اے شہِ عبرار الودا کھڑی علی جوان پیسر کے ازادار الودا اے امت رسول کے غم خوار الودا آگے آگے غریب جہرہ نواز ہے رسول کا تعبور پیٹو سرو سینہ کیجئے استقبال اسی کے پیچھے حسین آقا کی وہ سواری وہ رہوار ذل جناہ آ رہا ہے ارے ذرا راستہ دے دیجئے آپ کے سامنے سے یہ سواری یہ رہوار گزارا جائے گا ذرا دیکھنا کوئی چار برس کی بچی اس کے قدموں سے لکتی ہوئی مرسیاں پڑھ رہی ہوگی میں تجھ سے کہتی تھی نا میرے بابا کو مقتل کی اور لے کے نہ جا حسین جب زخموں سے چور ہو گئے تھے نا تو ایک مرتبہ جب گھوڑے کی پشت زمین پہ آئے تو یہ اپنی لجام غریب زہرہ کے ہاتھوں پہ دیتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا مولا اپنے زبانے بے زبانی میں مولا ارے آپ آؤ میری پشت پہ سوار ہو جاؤ میں آپ کو خیمے تک پہنچا دوں آپ کی بیٹی انتظار کر رہی ہے لو حسین کا رہوار حسین کا زلجنہ اے زلجنہ تجھ سے میں لوں گی حسین کو مولا اجل کے ہاتھوں سے محلت جو پائیں گے پھر اگلے سال بزموں میں رونے کو آئیں گے پھر اگلے سال بزموں میں رونے کو آئیں گے مومنین سے گزارش ہے حسین علم لے کے آئے تھے آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں علم لے کر کے مظلوم کربلا کی مظلومیت کا پرسہ پیش کرتے ہوئے اے شہزادی سکینہ آپ کے چچا کا علم ہے بی بی یاد کیا آپ نے اپنے چچا کو سلام و ہمارا آپ سب سے گزارش ہے تبرکات تابوت کے ساتھ منزل تک پہنچائیں آپ کے سامنے علم مبارک یہ بچے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے گزر رہے ہیں سلام و شہزادی ام البنین آپ کے وفادار آپ کے عباس حسین آقا کی طاقت بہنوں کا سہارا سکینہ کی امین عارضو عباس غازی کے علم مبارک لیے ہوئے آج کی یہ شب پرسہ پیش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ امام وقت حادی دوران مولا آپ کی یتیمی کا پرسہ آپ کے بابا کی شب شہادت ہے یہ سوگوار غریب زہرہ کی مظلومیت پر آنسو بہا رہے ہیں اور آپ کے بابا کا پرسہ پیش کر رہے ہیں مشہور معروف صاحب بیاز جناب علی اکبر امین صاحب گجرات جو پرسہ پیش کرنے جا رہے ہیں تبرکات تابوت کے حمرا جناب علی اکبر امین صاحب گجرات مشہور معروف صاحب بیاز جو اپنے آقا کی مظلومیت پر آپ کے حمراہ آنسو بہانے کے لیے پرسہ پیش کرنے کے لیے اپنے دردنگیز قیامت خیز دل خراج سلیقے سے پرسہ پیش کرنے جا رہے ہیں سمات کریں مصاب ہوں جناب قوسین صاحب سلطانپوری جو تبرکات کے حمرا پرسہ پیش کر رہے تھے ان سے گزاری شہ برائے کرم تشریف لے آئیں جناب قوسین صاحب سلطانپوری جو تبرکات کے ساتھ دل خراش اور دل سوز نوحے تبرکات کے استقبال میں اور پرسے کے لیے پیش کر رہے تھے میں ان سے بھی گزارش گزار ہوں کہ برائے کرم تشریف لے آئیں جناب علی اکبر امین صاحب جو نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں اور جناب قوسین سلطان پوری صاحب سمات کرے مصاب